اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ ایئر ٹیل پیمنٹس بینک کے والٹ اکاؤنٹ کے ثروہ اپنا الیکٹریسٹی بل پے کیسے کرتے ہیں ساتھی ایئر ٹیل پیمنٹس بینک کے والٹ کے ثروہ کتنے کا بل پے کرنے پر آپ کو کتنا کیش بیک ملے گا وہ سب آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل ٹیک ویٹیو ایف کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبا کر آل پر ٹک کر دے تاکہ آنے والے اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایئر ٹیل تھینکس اپلیکیشن کو اپن کر لیں گے اپن کرتے ہی کچھ اس طرح سے ایئر ٹیل پیمنٹس بینک کا یوزر انٹرفیس آپ کے سامنے ڈسپلے ہوگا اگر آپ کا ایئر ٹیل پیمنٹس بینک میں والیٹ اکانٹ نہیں ہے تو کس طرح اوپن کرتے ہیں اس پر میں نے پہلے ویڈیو بنا دیا ہوں ساتھ ہی ایئر ٹیل پیمنٹس بینک کے والیٹ میں پیسے آئیڈ کیسے کرتے ہیں اس پر بھی میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کے ڈسکرائبشن میں دونوں ویڈیو کا لنک آپ کو مل جائے گا اس پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں الیکٹریسٹی بل پی کرنے کے لئے یہاں پے بل کے آپشن پر کلک کریں گے یہاں سے ان سبی کا بل آپ آسانی سے پے کر سکتے ہیں بجلی کا بل جمع کرنے کے لئے الیکٹریسٹی والے آپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد سیلیکٹ آپریٹر پر کلک کر کے پہلے اپنا اسٹیٹ چیوز کریں گے اس کے بعد جس بجلی بورڈ کے تھروں آپ کا الیکٹریسٹی بل آتا ہے وہ سیلیکٹ کریں گے جیسے ہمارا جھارکھن بجلی وطرہ نگم لیمیٹیٹ کے تھروہ الیکٹری سٹی بل آتا ہے تو ہم اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کنزیومر نمبر یہاں ڈال دیں گے اگر آپ کو کنزیومر نمبر معلوم نہیں ہے تو اسے آپ اپنے الیکٹری سٹی بل پر دیکھ سکتے ہیں یہاں سب ڈیویزن کوٹ ڈال دیں گے اس کے بعد پی نو پر کلک کریں گے پی نو پر کلک کرتے ہی بل کا سارا ڈیٹیل آ جائے گا جیسے بلر نیم، کنزیومر نیم، بل نمبر، بل ڈیٹ، بل کا ڈیو ڈیٹ اور بل امونٹ شو کرے گا اس کے بعد کنفرم اینڈ پی والی اپشن پر کلک کر دیں گے آپ کے سامنے پیمنٹ کا اپشن آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایئر ٹیل پیمنٹس بینک کے والٹ سے پیمنٹ کرنے پر بیس روپے کا کیش بیک آٹھ سو سے نو سو نینانبے روپے کے ٹرانجیکشن میں ملے گا اور اگر ایک ہزار یا اس سے زیادہ کا ٹرانجیکشن کرتے ہیں تو تیس روپے کا کیش بیک آپ کو ملے گا جو آپ کے والٹ میں ایڈ ہو جائے گا یہاں ڈیبٹ، کریڈٹ یا ایٹی ایم کارٹ کے تھروں بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو کیش بیک نہیں ملے گا اس لئے اگر آپ آٹھ سو یا اس سے زیادہ کا پیمنٹ کرنے والے ہیں تو ایئر ٹیل پیمنٹس بینک کے والٹ کے تھروں ہی پیمنٹ کریں ہمارے ایئر ٹیل والٹ میں 596 روپے بیلنس ہے اسی سے ہم پیمنٹ کرنے والے ہیں یہاں اپنا ایم پین ڈالیں گے اس کے بعد رائٹ آئیکن پر کلک کر دیں گے رائٹ آئیکن پر کلک کرتے ہی کچھ دیر پیمنٹ کے لیے پروسس لے گا اور اس کے بعد ٹرانجیکشن سکسسفل ہو جائے گا اور آپ کے سامنے ٹرانجیکشن کا سارا ڈیٹیل آ جائے گا اگر آپ چاہے تو اس کا سکرین شوٹ لے کر رکھ سکتے ہیں تو دوستو اسی طرح آپ بھی ایئر ٹیل پیمنٹس بینک کے والٹ آکانٹ کے تھروں الیکٹریسٹی بل پے کر سکتے ہیں اور 800 اس سے زیادہ کے ٹرانجیکشن میں کیش بیک بھی کما سکتے ہیں